اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج ہم قلید عدو کا سب کا پلچہ نمبر 16 پیج نمبر 572 کو پڑھیں گے یہ ہے سن 2016 کا سب کا پلچہ نمبر اس میں میں نے سب کا پلچہ نمبر 1 سے 15 تک سارے پیپر پڑھا دیئے ہیں اور ان میں جو جو سوالات آل ریڈی میں سمجھا چکی ہوں اس پلچے میں وہ سکپ کر کے تمام نئے سوالوں کو ڈسکس کریں گے قیسٹن نمبر 1 سے سٹارٹ ہے قیسٹن نمبر 1 سے 18 تک آل ریڈی میں نے پڑھائی ہوئے ہیں اس لئے قیسٹن نمبر 19 پہ آتے ہیں کتاب چا باغی چا سندوق چا دری چا وغیرہ قوائد کی روح سے کیا ہے ایک ہوتا ہے اسم مسگر یعنی کہ چھوٹا جیسے باغ سے باغی چا باغ بہت بڑا ہوتا ہے باغی چا چھوٹا ہوتا ہے سندوق بڑی ہوتی ہے سندوق چا چھوٹا ہوتا ہے کسی اسم سے اس سے ریلیٹڈ اس کی چھوٹا حصہ بیان کیا جائے کتاب سے کتاب جا تو یہ کیا ہوتے ہیں اسم مسگر جبکہ اسم مقبر ہوتے ہیں بڑے جیسے بات سے بطنگڑ بڑا بڑھا کے بیان کرنا اسے کہتے ہیں اچھا جی نیکسٹ کوئسٹن ہے ہمارے پاس کوئسٹن نمبر 23 ناویل کس زبان کا لفظ ہے ناویل اتالوی زبان کے لفظ ناویلہ سے نکلا ہے ناویل انگریزی میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ اتالوی زبان کے لفظ ناویلہ سے نکلا ہے اگر پیپر میں آ جائے ناویل کس زبان کا لفظ ہے اتالوی اپشن ہو تو آپ نے چوز کر لینا ہے اور اگر اتالوی نہ ہو اس کی جگہ انگریزی ہو تو آپ نے انگریزی کو چوز کر لینا ہے جس کے معنی نیا انوکھا یا اچھوتا کے ہیں عدبی اسطلاح میں ناول سے مراد ایسی طویل کہانی کو کہا جاتا ہے جس میں جو زندگی سے قریب تر ہو حقیقی زندگی سے قریب تر ہو اور جس میں چھوٹے چھوٹے واقعات زنجیر کی گڑیوں کی طرح اپس میں جڑے ہوئے ہوں اور یہ ایسی طویل کہانی ہوتی ہے کہ جسے پڑھ کر ہمیں اس اہد کی اس دور کی مکمل تاریخ مل جاتی ہے نیکسٹ کویسٹنز پڑھے ہوئے ہیں ہم نے ڈائریکٹ آ جاتے ہیں کویسٹن نمبر ٹوئنٹی ٹو پہ لفظ سکول قوائد کی روح سے کیا ہے اسم زرف مکان وہ اسم جس سے کسی جگہ کا تائین کیا جائے جیسے مکان گھر مسجد کسی امارت کا تو وہ کیا ہوگا کسی امارت کا یا کسی پلیس کا مثال کے طور پہ تو وہ ہوگا اسم زرف مکان ایک ہوتا ہے اسم زرف زمان وہ ہوتا ہے وقت کا تائین جیسے دوپہر صبح شام بہار گرمیاں سردیاں یہ زمانے کے حساب سے ہوگا تو اسے اسم زرف زمان کہیں گے نیکسٹ کویسٹن ہے جناب ہمارے پاس کویسٹن نمبر ٹھارٹی ون تحقیق و تدوین کی اسطلاح میں مختوتہ سے کیا مراد ہے کلمی نسخہ کلمی خط جو ہاتھ سے تحریر کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں مختوتہ مرزا غالب بندر روڈ پر خاجہ مہین الدین کا ڈراما ہے معروف ڈراما نگار خاجہ مہین الدین سے ریلیٹڈ تمام امپورٹنڈ کوئسٹن آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج ڈراما کیا ہوتا ہے یہ تو ڈیٹیل سے سمجھا چکی ہوں اچھا اردو ڈرامے کی عمر کتنی ہے کم از کم ڈیڑھ سو سال اردو کا پہلا ڈراما اور پہلا منظوم ڈراما یہ بھی بتا چکی ہوں ڈراما نگار اردو کے معروف ڈراما نگار ہیں واجد علی شاہ امتیاز علی تاج آگا حشر خاجہ مہین الدین اور مرزا عدی آگا حشر کی ڈراما نگاری کی خصوصیات آگا حشر کا تعریف تو کروایا تھا خصوصیات میرے خیال میں نہیں بتائی تھی میں نے انہوں نے دیو مالائی اناثر سے یعنی کہ بھوت پریت وغیرہ جو داستانوں میں ہوتے تھے ان سے نکال کے لوگوں کو سنجیدہ ڈراموں سے روشناس کرایا ہے زندگی کے قریب تر حقیقی زندگی کے قریب تر اور خاجہ مہین الدین کے ڈرامے کی خصوصیات یہ ہیں کہ انہوں نے خالص نظریاتی رنگ کو اپنایا ہے نظریے کے لحاظ سے ڈرامے لکھے ہیں تنز و مزا ہے ان کا موضوع اور خاجہ مہین الدین نے پاکستان آ کر کتنے ڈرامے لکھے ہیں ایک سوال ہے امپورٹنٹ چھے سے سات ڈرامے چھے یا سات کنفرم نہیں ہے کم و بیش چھے سات لکھا ہوا ہوتا ہے جہاں بھی پڑھا ہے میں نے انہوں نے قومی تاریخ قومی ثقافت اور قومی تشخص پر مبنی ڈرامے لکھے ہیں خاجہ مہین الدین کے ڈراموں میں کہانی کو زمنی حیثیت حاصل ہے یعنی مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہے مرکزی حیثیت ان کے نظریے کو حاصل ہے سیدھا سادھا پلارٹ ہے جو چند تنزیہ و مزاہیہ جملوں اور چھوٹے چھوٹے واقعات کو زیر بحث لاکر مکمل ہو جاتا ہے لیکن مقصدی اور تعمیری رنگ ضرور چھوڑتا ہے یعنی کہ کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور دے کے جاتے ہیں یہ ڈرامے وہ اجتماعی آپ بیتیاں بیان کرتے ہیں جن میں خلوص اور صداقت کے اناثر نمائیاں ہوتے ہیں ان کی کہانی میں ڈائیلاگ کا سسپینس ملتا ہے یعنی کہ ایسا تجسس سسپینس ہے ہر ڈائیلاگ میں کہ ڈائیلاگ کو پڑھ کے انسان میں تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ آگے کیا کہنے والے ہیں ان کے ڈراموں میں زنانہ کلدار نہیں ہے اور اگر کہیں کہیں ہیں بھی تو ٹرکس کی محفل میں کہیں کہیں نظر آتی ہیں خواتین روز مرا کے حالات و واقعات کو انہوں نے ڈرامے کا حصہ بنایا ہے یعنی جس دور میں انہوں نے ڈرامے لکھے اس دور کے حالات و واقعات پر مبنی لکھے ان کا ایک معروف ڈراما تعلیم بالغان پرسر گودہ سنٹر میں ایک تعلیم بالغان کا فنی اور فکری تجزیہ کہنے کا ایک کینڈیڈیٹ کو کہا گیا تھا تو میں بتائے چلتی ہوں کہ یہ ڈراما 1954 میں اردو کالج کراچی کی سالانہ تقریب کے موقع پر خاجہ مہین الدین نے پیش کیا تھا تعلیم بالغان یعنی بالغ لوگوں کی تعلیم تعلیم بالغان میں بیان کردہ کہانی مارشاللہ کے نفاظ سے پہلے کی پراغندہ یعنی بکھری ہوئی سیاست کی غیر مستحکم سیاست کی جیسی سیاست آج کل ہے اور عدم استحکام کی اکاسی کرتا ہے اور ہمارے ناکستالیمی نظام پر کھلی چوٹ ہے یہ اس وقت کی کہانی ہے جب آہستہ آہستہ ملک اور اہل ملک دوسری اقوام کے آگے رسوا ہوتے جا رہے تھے ایسی صورتحال کو جب خاجہ مہین الدین نے ابزرف کیا تو انہوں نے سٹیج کے ذریعے سے ایک صدائے احتجاج بلند کی تھی اس ڈرامے کی شکل میں اس کہانی میں مصنف نے ہمارے ان رویوں کو حدف تنقید بنایا ہے کہ ہم طرز عمل اور حقیقت میں کتنے بود کا شکار ہیں ہم حقائق کا سامنا کرنے کی بجائے محض کھوکھلے ناروں سے خود کو تسلی دیتے رہتے ہیں مثال کے طور پہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن ان کے آمال کی پیروی ہم کس حد تک کرتے ہیں اس کا اندازہ ہم سب کو ہے مقالمے اس ڈرامے میں مختصر اور آسان ہیں اس کھیل پر خچہ بہت کم آیا تھا اور اس کھیل کے ذریعے مصنف نے جو پیغام دیا اس کا اثر دیر پا تھا سید محمد جعفری کا ایک شیر ہے جو کہ تضمین کا شیر ہے اس ڈرامے میں پیش کر کے کھلا تنز کیا ہمارے سوچ پر اس معاشرے کے لوگوں کی سوچ پر گہری چوٹ ہے یہ شیر چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا یعنی اپنا گھر تو ہم بنانی سکے رہنے کو اور ہم کہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا دینگیں بڑی بڑی مارنے کے لئے ہم لوگ ماہر ہیں انٹرویو میں کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ نصر میں آپ کو کیا پسند ہے تو انہوں نے کہا تھا ڈراما پھر ان سے پوچھا گیا کون سے ڈراما نکار سب سے زیادہ پسند ہے تو انہوں نے کہا خاجہ مہین الدین پھر خاجہ مہین الدین کے تعلیم بالغاں کے بعد ان سے کہا گیا تھا کہ ان کا ایک ڈراما ہے لال قلعہ سے لالو کھیت تک اس کا بھی فنی و فکری جائزہ پیش کریں اور اس پہ لال قلعہ سے لالو کھیت تک جو ڈراما ہے اس کا فنی و فکری جائزہ کا ان سے ڈیمو لیا گیا تھا یعنی لیکچر کی طرز پہ کھڑی ہو کے پڑھا کر سمجھائیں یہ ڈراما اکتوبر 1953 میں انجمن ترکی عدو کی گولڈن جوبلی کے موقع پر مہین الدین سے مولوی عبدالحق نے فرمائش کر کے لکھوایا تھا مولوی عبدالحق نے فرمائش کی تھی کہ خاجہ مہین الدین سے ایک ایسا ڈراما لکھ کر دیں جس میں ولی سے اقبال تک کہ تمام شوراق کی تاریخ بھی مل جائے اور ہو بھی انتہائی مختصر انداز میں نہ صرف ولی سے اقبال تک کی تمام تاریخ مل جائے بلکہ وہ ہماری موجودہ تحزیبی و تعلیمی ثقافت کی بھی اقاسی کرتا ہو اب دیکھیں اتنی طویل تاریخ اور موجودہ دور کی تاریخ و تحزیب کا بھی اقاس ہو ایسا ڈراما لکھنا کوئی آسان بات نہیں تھی جب ڈراما لکھنا سٹارٹ کیا تو خاجہ مہین الدین کی بیوی بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور انہی ایام کے دوران ان کی والدہ بھی بیمار ہو جاتی ہیں اور کافی ارسا بھی کچھ دن بیمار رہنے کے بعد ان کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں لیکن بیوی مسلسل بیمار رہتی ہیں مگر ان پریشانیوں کے باوجود بھی خاجہ صاحب نے ڈراما مکمل کیا تھا وہ اس وجہ سے کہ تھوڑا سا ایک فنی واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے وہ بتا دیتی ہوں جب مولوی عبدالحق اور کالیج کے سٹوڈنٹس نے تعلیم بالگان ڈراما لکھوایا تھا مہین الدین سے تو انہیں کچھ دن پہلے پندرہ پتہ نہیں ایک ہفتہ یا ایک ماہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ فلاں ایونٹ کے یہ ہمیں ڈراما لکھ کے دینا ہے آپ نے مہین الدین نے ہمیں بھر لی تھی صبح جب ایونٹ ہونا تھا کالیج میں طلبہ گئے تو خاجہ مہین الدین نے معذرت کی کہ مجھے فرصت نہیں ملی اور میں نے ڈراما نہیں دکھا اور بابا اے اردو مولوی عبدالحق کو سٹوڈنٹس نے جب آ کر بتایا تھا تو مولوی عبدالحق نے کہا تھا کہ مہین کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور لکھنے اور کھانے پینے کی تمام بنیادی چیزیں فراہم کر دی جائیں اور کمرے سے تب تک باہر نہ نکالا جائے جب تک یہ ڈراما مکمل نہ کر دیں کیونکہ ہامی بھر لی تھی اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دیا تو سزا تو بھگت نہیں تھی پھر مولوی عبدالحق اور ان کے سٹوڈنٹس نے خاجہ مہین الدین کو ایک روم میں بند کر دیا تھا اور پینسل کلم دوات ہر چیز اور کھانے پینے کی لوازمات پہنچا دی تھی اور سات گھنٹے کے کم وقت میں مہین الدین نے تعلیم بالگان جیسا لازوال ڈراما لکھ دیا تھا پھر جب دوبارہ سے مولوی عبدالحق اور سٹوڈنٹس نے ان سے دوبارہ ڈراما لکھنے کی فرمائش کی بیوی بیمار تھی ماں مر گئی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے ڈراما اینڈ ٹائم تک مکمل لکھ کر دیا تھا یہ ایک مسائلی ڈراما تھا جس میں سفری روداد بیان کی گئی تھی اس کے کردار تھے نواب صاحب نواب صاحب کا بیٹا اور نواب صاحب کا داماد اور بلبل چچا جو عد موضے تھے یہ ڈراما پاکستان بننے کے بعد مہاجرین کے مسائل مثلا زبان اور کلچر سے اجنبیت بے روزگاری مکانوں کی قلت اور مفلسی اور بے روزگاری کی وجہ سے انسانوں کا اپنے رشتوں سے موں موڑنا اور خودگرزی کی اقاسی کرتا ہے اس ڈرامے میں تنز و مزاہ اپنے اروج پر ہے ہمارا سوال ہی اوپر نیچے ہو گیا تھارٹی فور سے ہی ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس ڈرامے میں بھی تنز و مزاہ اپنے اروج پر ہے مگر اس تنز میں اصلاحی پہلو ہے اس ڈرامے کے ٹوٹل آٹھ مناظر ہیں شروع کے تین مناظر حیدر آباد کے ہیں اور باقی مختلف مقامات کے ہیں اور آخری منظر لالو کھیت کی جھگی کا ہے اس میں تنزیہ مقالمے ہیں مگر اس کے کردار متحرک اور فعال ہیں جب یہ سب بتا دیا جیسے بھی یا کیا کینڈیڈیٹ میں اپنے الفاظ میں کر رہی ہوں پھر ان سے پوچھا گیا تھا انڈ میں کہ اس ڈرامے میں کوئی خامیاں آپ نے ابزورف کی ہیں آپ نے دراما پڑھا ہوگا تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں خامی کیا ہے پلات میں چھوٹی سی غلطیاں ہیں یعنی جھول ہیں مثلا بلبل چچا کسٹم چوکی پر زیورات ان کے کسٹم چوکی پر چوری ہو جاتے ہیں سندوقچے سے مگر بلبل چچا سندوقچا پاکستان آنے کے بعد چار ماہ بعد کھولتے ہیں ایک سائٹ پہ پڑا رہتا ہے چار ماہ بعد کھولتے ہیں تو کیسے پتا چلا کہ زیورات کسٹم چوکی پر چوری ہوئے تھے یا ان چار ماہ کے دوران یہیں کہیں کسی نے چورا لیے ہیں یہ مسٹیک ہے ڈرامے میں جو میں نے ابزورف کی ہے نیکسٹ کویسٹن ہے کویسٹن نمبر تھارٹی نائن کون سے معروف عدیب پی ٹی وی کے نئے چیئرمین بنائے گئے یہ بہت پرانا پیپر ہے سابقہ جو تھے وہ تھیں شاہدہ شاہد اور جو موجودہ ہیں وہ ہیں سہیل علی خان نیکسٹ کویسٹن کویسٹن نمبر فارٹی تھری ناویل ہے پیرے کامل اس کی مصنفہ ہے امیرہ احمد اس ناویل میں پیرے کامل سے مراد حسرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس ناویل کے مرکزی قیلدار ہیں امامہ لڑکی جو قادیانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور جب وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو اس کے گھر والے اس کے مذہب کو یعنی اسلام کو ایکسیپ نہیں کرتے تو وہ اسلام کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے اور جب لڑکی گھر چھوڑ دیتی ہے انمیرڈ لڑکی تو اس کے لیے رہائش اس کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان تمام مسائل میں سالار سکندر اس کی مدد کرتا ہے لیکن سالار سکندر کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں یعنی کہ ایک دنیا دار انسان ہوتا ہے اس کہانی کو اس ناویل میں بیان کیا گیا ہے اور پیرے کامل حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے ان کی ذات و صفات کے مطالق ہے یہ ناویل نیکسٹ سارے پڑھے ہوئے ہیں ڈائریکٹ آتے ہیں کسٹن نمبر 53 پہ یہاں لکھا ہوئے سرے کوحسار ناویل ہے سیرے کوحسار اور یہ مولانا عبدالحلیم شرر کا ناویل ہے جو 1934 میں شائع ہوا تھا آگے ہے کولمبس اور سندباد جہازی کے کلمی ناموں کے انوان سے کلمی ناموں سے فقاہیہ کالم لکھتے تھے چراغ حسن حسرت فقاہیہ کالم سے مراد مزاہیہ کالم نیکسٹ سوالات سارے پڑھے ہوئے ہیں اب آجاتے ہیں ہم سوال نمبر 77 پہ اہل لاہور کو زندہ دلانے لاہور زندانے لاہور نہیں ہے یہاں غلطی ہے زندہ دلانے لاہور کا لقب سرسید احمد خان نے دیا تھا اور کیوں دیا تھا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں سرسید احمد خان نے جس زمانے میں آنکھ کھولی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ غدر کے بعد 1857 کے بعد پورے ملک میں افراد افریق کا دور ہے انگریزوں کی حکومت کا دور تھا اور انگریزوں اور ہندوں نے آپس میں مفاہمت کر لی تھی بیچ میں مسلمان رگڑے جا رہے تھے مسلمان تعلیمی لحاظ سے بھی پیچھے تھے اور سرکاری نوکریوں میں اگر کوئی پڑھے لکھے تھے تو مسلمانوں کو اعلاؤدے پر فائز نہیں کیا جاتا تھا مسلمانوں کی اس بدحالی کو دیکھ کے سرسید نے ان کے لئے کوشش کی تھی ان کی تعلیم و تربیت کے لئے کوشش ہوئے اور اپنی ڈوبتی قوم کے صفینے کو اپنی کلم کے ذریعے کنارے پہ لانے کی کوشش سرسید احمد خان نے کی تھی طریق علیگڑ کے ذریعے اور اس مقصد کے لئے انہوں نے علیگڑ کالیج بنایا تھا اور علیگڑ کالیج بنانے کے لئے سرسید کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے چندہ جمع کر کے یہ کالیج بنایا تھا اور کچھ عرصہ بعد جب اس کالیج کو یونیورسٹی کا درجہ دینا تھا یونیورسٹی بنانا تھا تب سرسید نے دوبارہ چندہ جمع کرنا شروع کیا تھا اور چندہ جمع کرنے کی عرصے مدد کی تھی سرسید کو بہت سارا چندہ دیا تھا ان کی فراخ دلی کو دیکھ کر سرسید احمد خان نے اہل لاہور کو زندہ دلانے لاہور کا لقب دیا تھا جو عمر ہو گیا ہمیشہ کے لئے مشہور ہو گیا نیکسٹ کوئسٹن دیکھتے ہیں ہم کوئسٹن نمبر ایٹی ٹو قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان میں وہ کون سا پہلا مسلمان عدیب تھا قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان کا پہلا مسلمان عدیب جسے سیاسی جرم کی پاداش میں قید و بند کی سعوب تھے یعنی مشکلات بدداشت کرنا پڑی تھی ویسے تو اردو کے بہت سے عدیب تھے لیکن پہلا عدیب حضرت مہانی تھا پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں جو قید ہوا تھا سیاسی جرم کی سیاست میں حصال لنے کی پاداش میں حصرت مہانی کا اصل نام تھا فضل حسن حصرت ان کا تخلص تھا اور وہ عود کے قصب مہان میں 1878 میں پیدا ہوئے قصبہ مہان میں پیدا ہونے کی نسبت سے وہ مہانی کہلاتے تھے ان کے والد کا نام تھا سید اظہر حسن انہوں نے ابتدائی تعلیم آبائی مکتب سے حاصل کی تھی اور قرآن مجید اور فارسی کی تعلیم بھی اپنے قصبے سے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی تھی گورمنٹ ہائی سکول فتح پور سے اور پھر علیگرڈ کالج گئے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا تھا سر مولانا محمد علی جوہر سے سجاد حیدر یل درم سے اور مولانا شوق علی جوہر سے یہ امپورٹنٹ سوال ہے حضرت مہانی کا ایک رسالہ تھا جو سیاسی عدبی اور دینی مسائل سے ریلیٹڈ اس میں مزامین شائع ہوتے تھے وہ کون سا تھا یہ بھی اہم سوال ہے اس رسالے کا نام تھا اردو مولا اردو مولا اردو کا پرانا نام ہے جو شاہ جہان نے تجویز کیا تھا یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے حضرت مہانی کس وجہ سے قید و بند کی سعوبتیں انہیں برداشت کرنا پڑی تھی تحریک خلافت میں اور تحریک ادم تام ان میں خوبیوں کی بنا پر انہیں جدید اردو غزل کعبانی اور رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے اصلاح سخن کے لئے حسرت مہانی کس کے شاگید رہے امیر اللہ تسلیم لکھ نوی کے حسرت مہانی کی تصانیف ہیں کلیات حسرت شرع دیوان غالب جو غالب کی شاعری پر سب سے بہترین شرع تشریح کی کتاب نکات سخن اور محاسن سخن اور ان کی ایک آپ بیتی ہے قید فرنگ پڑھے ہوئے ہیں آل ریڈی اب ہم آ جاتے ہیں مرزا غالب کا ایک شیر ہے جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں خیابان خیابان ارم دیکھتے ہیں ارم جنت کو کہتے ہیں خیابان خیابان ارم دیکھتے ہیں یعنی جنت کی کیاریاں دیکھتے ہیں جنت کی پودوں کی کیاریاں خوبصورت کیاریاں جہاں جہاں تیرا قدم دیکھتے ہیں قدم کے نشان ہمیں ایسا لگتا ہے جسے خوبصورت پھولوں پودوں کی کیاریاں بن گئی ہوں یہ غالب کا شیر ہے اور اس میں سنت تقرار ہے سنت تقرار سے مراد جب کلام میں الفاظ کو بار بار استعمال کیا جائے کلام میں حسن پیدا کرنے کے لئے یا کسی بات پر زور دینے کے لئے جیسے خیابان خیابان یہ دو بار استعمال ہوا ہے تو اس طرح کے اشار میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنت تقرار کا استعمال ہوا ہے آئی ہوپ سمجھا گیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیے گا تینک یو سو مٹ ٹیک کیر اللہ حافظ